فاضح ہو گیا کہ سندھ کی عوام سے اگر کوئی جماعت جس کی لوگوں کے ذینوں میں پہچان ہے کوئی اس کا وہ مستقبل دیکھتے ہیں ان کی وفاقی سوچ ہے وہ اگر ان سے رجوع کرے تو سندھ مائل ہے سندھ کے لوگ پیپلز پارٹی کے اقتدار سے تھک چکے ہیں مسلسل اقتدار سے تھک چکے ہیں ہمیں بڑا ڈر لگ رہا ہے چلو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ بوجھ برداشت کر لیں گے پہلی بات یہ ہے کہ میرے علمیں نہیں ہے کہ ان نے فیصلہ کیا ہے اگر ان نے کیا ہے تو یہ ان کا استقاق ہے ہم نے کٹھے کام کیا ہے اچھے آدمی ہیں صاف گو آدمی ہیں صاف ہاتھوں مالے آدمی ہیں اگر وہ جاتے ہیں تو سچی بات ہے افسوس تو ہوگا ان کے جانے کا افسوس تو ہوگا کیونکہ اچھا دوست چاہ بچڑے تو افسوس ہونا چاہیے اب میری رائے میں کاش مجھے موقع ملتا اور میرے علمیں ہوتا تو میں ان سے ضرور مشاورت کرتا اور ان کو گزارش کرتا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں باہرنو اگر وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو وہ ان کا حد ہے امران خان کراچی میں ایک میسیف انٹرنیشنل انویسمنٹ کا پروگرام انہوں نے تیار کیا بہت سے سرمایہ کار انہیں جمع کیے اور وہ کراچی پر انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے بندل آئیلنڈز میں اور وہ کوئی ففاق نہیں لے رہی تھی وہ فاق کہاں اٹھا کے لے جاتی ہیں ان آئیلنڈز کو سندھ کے ہیں سندھ میں ہی رہنے تھے انویسمنٹ آنی تھی پاکستان نے بننا تھا اور سندھ پاکستان کا حصہ ہے لیکن سندھ کی حکومت کی تنگ نظری دیکھئے کہ انہوں نے انو سی دے کے واپس لیا اور وہ جو انویسمنٹ آنی تھی جس سے روزگار پیدا ہونا تھا سندھیوں کے لیے اس میں رکاوت ڈالی یہ کونسی ہیں سندھ سے وفا و محبت یہ صرف ان کی شوب دبازی ہے اور اب سندھ کا کم از کم جو نوجوان پڑا لکھا طبقہ ہے وہ اب اس بات کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ ان کے ہاتھی کے دانت ہیں دکھانے کے اور ہیں چبانے کے اور ہیں